بسم اللہ الرحمن الرحیم حقِ حفاظتِ خود اختیاری رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس سیکشن نائنٹی سکس سے لے کر وان زیرو سکس پی پی سی تک اسی کے مختلف جو جیتے ہیں ان کو ڈسکرائب کرتے ہیں مختلف سیچویشنز کو کور کرتے ہیں سیکشن نائنٹی سکس یہ کہتی ہے کہ کوئی چیز جرم نہیں ہے جو کوئی شخص اپنے جان جا جائدات اس کو بچانے کے لیے اس کے تحفظ میں اپنا حقِ حفاظتِ خود اختیاری استعمال کرے تو اس کا یہ استعمال کرنے کا جو فیل ہے ارتکاب فیل ہے یہ جرم نہیں ہوگا آج اس سلسلے میں ہمارا تیسرا لیکچر ہے آج ہم بات کریں گے بارے ثبوت برڈن آپ پروف اور سٹنڈرڈ آپ پروف میارے ثبوت دو بنیادی چیزوں کو ہم ڈسکس کریں تو بارے ثبوت جب بھی کوئی ملزم پلی لیتا ہے کوئی بھی پلی لیتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈیفینس پلی تو آرٹیکل ون ٹو ون آپ دی قانون شہادات دیٹ کمز انٹو موشن اور وہ یہ کہتا ہے کہ جس نے جو پلی لی ہے یعنی جس پیکٹ کو جو اسارٹ کر رہا ہے کہ نہیں یہ ایسے ہیں وہ اس پلی کی حد تک اس شخص پہ بارے ثبوت ہوگا اب اگر ملزم نے بارے ثبوت یہ پلی لی ہے یہ موقع پہ اختیار کیا ہے کہ اس نے اپنا حق کے حفاظت خود اختیاری رائٹا پرائیویٹ ڈیفینس ایکسرسائز کیا تو اس پلی کی حد تک بارے ثبوت ملزم پر ہوگا یہ آرٹیکل ون ٹو ون کانون اشادت کہتے ہیں اب تھوڑی سی ڈیلیکیسی ہے نائسیٹی آم دی تینگیز انمارڈ اس پلی کی حد تک وہ کیا ہے کہ یہ بار اتنا ملزم پر سٹرینٹ نہیں ہے اتنا سخت نہیں ہے جتنا کہ پراسیکیوشن پر ہے کہ وہ بیجانڈ شیڈو آپ ڈاؤٹ اس کو ثابت کریں یہ اتنا سٹرینٹ نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ فوجداری مقدمات میں کریمنل کیسز میں جو بارے ثبوت ہے جو بیجانڈ شیڈو آپ ڈاؤٹ جبکہ سیویل کیسز میں یا یوں کہ لیجئے کہ فوجداری مقدمات کے علاوہ جتنے بھی سیویل یا دیگر نویت کے کیسز ہیں ان تمام میں میارے ثبوت اتنا شدت سے نہیں پروو کرنا ہوتا جتنا کہ فوجداری مقدمہ میں بلکہ ان میں ایک کوٹ کیا چیز دیکھتی ہے ایک سیویل مقدمہ ہے تو اس میں بیلنس آف پرابیبیلٹیز دیکھا جاتا ہے ایک سائٹ پہ ایک فریق کی کہانی ہے مقدمہ اشادت ہے دوسری سائٹ پہ دوسری which one is more plausible which one is more probable which one is more cogent convincing confidence inspiring کونسی وہ ہے جس جو زیادہ درست لگتی ہے تو دیفنس پر ہی کو جو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس کے سرسلے میں لی جائے گی اس میں بیانڈ شیڈو آف ڈاؤٹ والا میارے ثبوت نہیں ہوگا بلکہ اس میں بیلنس آف پرابیبیلٹیز پری پانڈرنس آف پرابیبیلٹیز ان کا بھاری ہونا امکانات کا بھاری ہونا ملزم کے حق میں مثال کے طور پر ایک شخص کی ورک پلیس پہ یا رہائش پہ ایک وقوع ہوتا ہے اس کو ضربات بھی آ جاتی ہے اور دوسرا شخص قتل ہو جاتا ہے اس کنفلکٹ کے درہاں اب کوٹ دیکھ رہی ہے کہ یہ بندہ تو اپنی ورک پلیس پہ تھا یا اپنے گھر پر تھا یہ دوسرا آدمی تو دس مل دور سے آئے یا کسی بھی فاصلے سے آئے میننگ دیر بھائی کہ وہ اگر ایسا ہے اب یہاں پر کیا چیزیں ہوتی ہیں کورٹ کے سامنے the evidence collected by the police all the material collected during investigation موقف فریقین کا statements of accused بھی ہوتی ہیں بیان اول زمان بھی ہوتا ہے evidences are recorded اب ان تمام آلاتو واقعات مقدمہ and the material on the record کوٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس آدمی نے تو ایسے بھی ایو کیا ہے جیسے کوئی بھی پروڈنٹ پرسن قانون کی نظر میں پروڈنٹ پرسن سے مراد ایک عام لے مین کی جو اقل و فہم کا میار ہوتا ہے وہی لیا جاتا ہے کہ کسی کوئی بھی شخص ہوتا اس کے گھر پہ آکے کوئی حملہ کرتا تو اس کو تو قانون نے یہ حق دیا ہے اب یہ کیا ہیں یہ probabilities ہیں ان کا بار کس سائٹ پہ جا رہا ہے ملزم کے حق میں تو پھر یہ جرم نہیں بنے گا ایک بات دوسری بات defense police exercise of right private defense کو ملزم اس طرح سے ثابت نہیں کر سکا کہ واضح طور پر کھول کر preponderance of probabilities اس کے حق میں آ جائے لیکن پھر بھی عدالت کے مائنڈ کو اگر یہ پرامیم فشائی افیکٹ کر گیا تو کیا پیدا ہو گیا تو عدالت کے ذہن میں ایک ڈاؤٹ پیدا کر گیا اور ایک یونیورسل principle ہے کہ جب بھی ڈاؤٹ پیدا ہوگا شک پیدا ہوگا تو اس کا پیدا ملزم کو دیا جائے گا ایک بات اور دوسری بات جب عدالت ہنڈرڈ پرسنٹ اس سے متفق نہیں ہے کہ یہ defense police جو ہے یہ بالکل ایسے کھل کے واضح طور پر ثابت ہو گئی ہے لیکن شک پیدا ہو گیا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے حالات و واقعات کچھ ایسے ہیں اگر اس کو منور مکمل طور پر عدالت نے نہیں بھی تسلیم کیا کہ یہ ثابت ہو گئی ہے پھر بھی عدالت کا مائنڈ ایک سائٹ پر افیکٹ ہو گیا کہ وہ لسر determination جو سزا کا تعین کرنا ہے کہ سزا اس کو کتنی دینی چاہیے تو خود بخود عدالت مائل ہو سکتی ہے لسر پنشمنٹ اب میں مختصراً انتہائی مختصراً چند کیس لاز آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن میں مین مین باتیں آپ کے سامنے میں نے کر دی کہ اس میں میارے ثبوت بارے ثبوت کا وہ میار نہیں ہے جو بیجنٹ شیڈو آف ڈاؤٹ ہے بلکہ اس میں بیلنس آف پرابیبلٹیز پری پانڈرنس آف پرابیبلٹیز اس کے حق میں پیدا کام ہیں اور بنیادی بات کسی بھی پلی کے لیے جو ملزم نے لی ہو وہ ملزم نے ثابت کر نہیں ہے لیکن رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس کی اگر پلی لی ہے تو وہ اتنی سختی سے شدت سے سٹینجنٹ طور پر ثابت نہیں کنی جس طرح آدربائز کنی اور ایک آخری بات جو بیسک پرنسپلز ہے کوئی پلی ڈیفینس پلی ملزم نے لی ہے اس کا قطن کسی طور یہ افیکٹ نہیں ہو سکتا کہ جو پراسیکیوشن پر لازم مقرر ڈیوٹی ہے to prove its case beyond shadow of doubt یا ایک میکسیم ہے کہ پراسیکیوشن must stand on its own legs and not on the weakness of the defence case اب ڈیفینس پلی لی نہیں ثابت ہوئی پراسیکیوشن کو اس کا کوئی فیدہ نہیں ہو پراسیکیوشن پر اسی طور پر پراسیکیوشن ڈیوٹی باؤنڈ رہے گی اپنا کیس ثابت کرنے کا beyond shadow of doubt جیسے ڈیفینس پلی شاید لی ہی نہ تھی یعنی ڈیفینس پلیس لی جائے نہ لی جائے ثابت ہو نہ ثابت ہو ثوڑی ثابت ہو پوری ثابت ہو پراسیکیوشن کی اس ڈیوٹی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کونسی ڈیفٹی جو ارتکابی فیل ہوا ہے یہ تو آدمی اپنی جان یا جائداد کے تحفظ کی خاطر اس نے ریکٹ کیا ہے اس پر حملہ ہوا ہے یہ حملے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے تو اس نے اس کو آوائٹ کرنے کے لیے کیا ہے تو پھر یہ جرم تو ہے نہیں یعنی یہ ہر صورت ناگذیر نہیں ہے لازم نہیں ہے کہ ملزم لازمی طور پر ڈیفینس پلی لے گا تو پھر ہی پیدا ملے گا اگر حالات و واقعہ سے یہ ثابت ہو جائے گا تو پھر بھی ملزم کو یہ پیدا ملے گا اور ایک اور باب دو طریقے ہوتے ہیں اگر ڈیفینس پلی لی ہے تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ملزم اپنی ایویڈیس پیش کریں اس پلی کو ثابت کرنے کے لیے اس موقع کو ثابت کرنے کے لیے اور دوسرا جو مٹیریل جو ایویڈیس جو پراسیکوشن نے عدالت کے سامنے کھلیکٹ کر کے رکھا ہے جو ایویڈینسز ریکارڈ ہوئی ہیں ان میں سے اگر یہ اخذ ہوتا ہے تو بھی اس کا ملزم کو یہ پیدا دیا جا سکتا ہے اس میں سے بھی اور تیسری بات آپ جانتے ہیں کہ جب ساری پراسیکوشن ایویڈنس ریکارڈ ہو جاتی ہے تو پھر ملزمان کی سیکشن تری فارٹی ٹو سے آر پی سی کے تیس سٹیٹمنٹس ریکارڈ کی جاتے ہیں جن کو بیان ملزمان کہتے ہیں اگر ایک اکیلہ ملزم ہے اور اس کی سٹیٹمنٹ انڈر تری فارٹی ٹو سالٹری سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی گئی اور اس سٹیٹمنٹ سے اگر وہ کانفیڈنسز پیارنگ ہے دل کو لگتی ہے کوجنٹ ہے پلاسے بال ہے اور دیٹ رنگز ٹو کوٹ کو درست معلوم ہوتی ہے تو اس سالٹری سٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ بھی عدالت ملزم کو اس چیز کا پیدا دے سکتی ہے اگر یہ پرابیبلٹیز بازیہ طور پر پیدا ہو جائیں کہ یہ اس نے رائٹ اپ پرائیویٹ ڈیفینس ایکسرسائز کی رہی کیا اب مختصراً میں انہی پوائنٹس میں یہ بیسک فنڈامنٹل پوائنٹس ہیں ان پہ پہلی ججمنٹ لکھیں یہ جو برڈن اپروو اور آرٹیکل وان ٹو وان بیانڈ شاڈو اپ ڈاوٹ اور پرابیبلٹیز کی برمین ہے بات کی اے آئی آر نائٹین سکٹی فور سپریم کورٹ وان فائب سکس تری اینڈ ٹو تھوزن فور پاکستان کریمنا لاجرن پیج نائن فور ٹو یہ بات کہ قطن یہ لازمی نہیں ہے کہ ملزم نے ڈیفینس پلی لی ہو بلکہ اللہ تو واقعات سے اگر ایسا لگے تو اس پہ ججمنٹ نوٹ فرمائیں اے آئی آر نائٹین سیونٹی نائن سپریم کورٹ فائب ڈبل سیون سالٹری سٹیٹمنٹ آب اکیوزٹ پہ بھی اگر کورٹ کا اتمینان ہے تو اس کو جو بینیفٹ مل سکتا ہے دو ججمنٹ سے رکارڈ فرمائیں پیل ڈی نائٹین سکٹی فور پیشاور وان فور تری پیل ڈی نائٹین سکٹی فور قوائٹ آ ڈبل تری یہ بات کہ برڈن آ پروف جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا اتنا وہ میار نہیں ہے جو پروسکیوشن پر بھی شیڈ آب ڈاوٹ ہے اس پہ دیگر باتیں بھی جو میں نے کی وہ بھی ساری ہیں ان پہ ججمنٹ نوٹ فرمائیں نائٹین سیمٹی تری ایسی ایم آر ٹونٹی سکس پیل ڈی نائٹین ایٹی ایٹ سپریم کو ٹانٹی فائی پیل ڈی نائٹین سکٹی فائی لاہور ڈبل پائی تری اینڈ نائٹین نائٹی وان پاکستان کریمنال آجرنب ڈبل ٹو فائی تری اکیوزڈ پر بارے ثبوت ہے پلیب کو ثابت کرنے اور یہ جو ایکسپشن ہنڈرڈ ہے اس میں لانے کے لیے جیسا کہ آرٹیکل وان ٹو وان کہتا ہے اور اس طرح سے ثابت کرے اس پہ ایک اور ججمنٹ ٹو تھاوزنڈ وائی ال آر وان نائن فور نائن پلی لے لی لازم نہیں کہ بجاند شیڈو آپ ڈاؤٹ کرے اس پہ ڈیفرنٹ اینگل سے باتیں ہوئی ہیں یہ اس ججمنٹ میں نائٹین نائٹی سکس ایس ڈبل سی کریمینل ڈبل ایٹ اور جو سٹینڈرڈ آف پروف ہے کہ ڈیفنس پلی میں وہ اتنا سٹینڈیٹ نہیں ہیں جتنا پراسکیشن پر ہے پروبیلٹیز پیدا کرنی ہے پروبیلٹیز کا بار بیلنس کے سائٹ پر ہے نہ کہ بجاند شیڈو آپ ڈاؤٹ شکھ شوبر سے بالاتار کرنا ہے اس پہ ایک اور ججمنٹ نوٹ فرمائیں جو کوانٹم آف پروف کو بھی ڈسکاس کرتی ہے ای آئی آر نائٹین سیمٹی نائن سپریم کورٹ فائی ڈبل سیون زود دس ججمنٹ ہے بہترین اس میں آپ کو سپورٹ ملتی ہے وہ جو میں نے بات کی کہ پروسکیشن سرکار پر وہ ڈیفٹی ویسی انٹیکٹ رہے گی چاہے پلی لی ہے یا نہیں لی ہے ثابت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو ان پوائنٹس پہ آپ دو ججمنٹس لکھیں اگر پرائیمہ فیشہ ہی ایسا لگے بادی و نظر میں ایسا لگے کہ یہ حفاظت خود اختیاری ہوئی ہے تو دس جی رپورٹڈ ہے نائٹین ایٹی فور کریمینل آجانل بریکٹ میں این او سی وان آن سیرو ڈبل بینچ کا یہ فیصل ہے نائٹین ایٹی سکس سکس ٹی ون سی او ٹی ڈاٹ ایل ٹی وان سکس سیون ڈبل بینچ کا فیصل ہے ڈی بی کا اگر حضاتوں وہاں کیاتے مقدمہ اور ایویڈنس آن دی ریکارڈ سیوازیہ طلب پر ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ رائٹہ پرائیویٹ ڈیفنس کے ایکسرسائز میں ارتقابی فیل ہوا ہے پھر بھی عدالت وہ جو کوانٹم آب ڈیٹرمنیشن آب سنٹینس ہے سزا کا تحیان ہے کہ اس میں کمی کا عدالت آہ مائل ہو سکتی ہے دس اس رپورٹڈ ہے زی آئی آر نائٹین سیمٹی فور سپریم کورٹ وانٹو فائف سکس مقدمہ مدعی فریق نے دو اچھا اب ایک مقدمہ آیا کہ جو مدعی فریق ہیں اس نے دو بندوں کو زخمی کیا شدید ضربات لگائی اور مدعی فریق کا بندہ قتل ہو گیا عدالت نے قرار دیا عدالت نے تسلیم کیا کہ یہ جو جوابی حملہ تھا ایکسرسائز آب رائٹہ پرائیویٹ ڈیفنس اور بالکل وہ ان پرپورشن میں تھا آوٹ آ پرپورشن نہیں تھا اور تجاوز نہیں کیا گیا لہٰذا جب کورٹ نے یہ مان لیا کہ یہ حق اپاظت خود اختیاری کو ایکسرسائز کرتے ہو گیا گیا تو کیا بات ہوئی پھر وہ جرم نہیں ہے تو پھر جرم نہیں ہے تو کیا ہے بریت ہے ان پوائنٹس پہ آپ نوٹ فرمائیے تین چار جاجمنٹس ہیں اور ان میں انٹر ایلیا یہ بھی بات ہے کہ یہ جو پنی لے لی جاتی ہے نا تو یہ کبھی بھی شک سے مراد ایسا شک نہیں ہے جو ہائیپو تھیکل ہے فار پیسٹ ہے کچھ سرمائیز کنجیکچرز کو تک بندی کو کیا سرائیں نو ناٹ اٹھا چاہے وہ ڈیفنس پہ لی ہے چاہے پراسیکیوشن کے ایسا ہے اس کو ایسا جو ایک واضح طور پر شک پیدا کر دے کسی بھی ریزنی بال آدمی کسی بھی مینہ وارڈینی پروڈنس کے دل میں کہ ہاں ایسا ہے تو پھر ایسا ایسی بات یعنی ٹینجیبل منیفیسٹنگ فرم دی مٹیریل فرم دی ایویڈنس فرم دی ریکارڈ کوئی ہائیپو تھیکل نہیں ہو گیا تو ان پوائنٹس پہ تین چار اہم ترین جاجمنٹس میں نے سرچ کیا آپ کے لیے پڑھئے گا ضرور 1989 MLD 4025 AIR 1968 Supreme Court 702 1970 SCD 672 1962 Andhra Pradesh LT 291 double bench کا فیصل ہے 963 GUJ.LR197 Thank you very much keep watching and guiding me by your valuable comments اللہ نے گوا attر